السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ محترم ناظرین استقبال ہے آپ کا حملے چینل دینی باتیں چینل پر نظرین اکرام ترکی کے صدر رجب طیب اردوغان سے تمام لوگ جو امید لگا رہے تھے بلاخر رجب طیب اردوغان نے اس امید پر خرا اترنے کے لیے ایک ایسا بیان دیا جب انہوں نے اس طرح کا بیان دیا تو ان کے سامنے جو مجمع موجود تھا اونارے لگانے لگے کیا کہا رجب طیب اردوغان نے پوری خبر تفصیل سے بتانے والے ہیں کل کی رات اور آج کی رات گزہ پر جس حال میں گزری ہے ہمارے لیے سب سے بڑی ضرورت یہ ہے کہ ہم ان کے لیے دعا کریں کیونکہ پوری کی پوری دنیا سے گزہ کا تعلق ختم کر دیا گیا ہے وہاں فون کرنے کے لیے نیٹورک ہے نہ انٹرنیٹ جاری ہے اور پوری دنیا سے اس کو اس کی رابطہ منقاطع کر دیا گیا تھا ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سے اللہ تعالیٰ وہاں کے تمام مظلوموں کی حفاظت فرمائے بلاخر اقوام متحدہ نے ایک ریزولیشن پیش کیا تھا جس میں تقریباً 120 ممالک نے ووٹنگ کی گزہ میں جنگ بندی ضرور ہونی چاہیے کچھ ایسے ممالک تھے جو چاہتے تھے ایسے ہی گزہ کی حالات رہے اور ہمارا ہندوستان نے ووٹنگ نہیں کی بلکہ اس میں سمولیت اختیار نہیں کی جس کو لے کر اسد الدین آویسی صاحب نے موڈی کو ٹیک کرتے ہوئے ٹویٹر پر ٹویٹ کرتے ہوئے لکھا میں حیرت زدہ ہوں کیسے نرندر موڈی حکومت نے انسانی بنیاد پر جنگ بندی اور شہریوں کی جانے تحفظ کے لیے یو این اے کی جو قرارداد ہے اس سے اپنے آپ کو دور رکھا اور پریانکا گاندی نے بھی اس پر نرندر موڈی سے سوال کیا ہے بہرحال دوستو پوری خبر تفصیل سے بتا دیں رجب طیب اردوغان نے کیا کہا ترک صدر رجب طیب اردوغان نے آج استمبول میں لوگوں کو بلایا تھا فلسطین رالی کے طور پر لاکھوں لوگ اس میں شریک ہوئے تھے تو رجب طیب اردوغان نے بیان دیتے ہوئے اسی میں کہا تھا ہم کسی بھی رات غیر متوقع طور پر یعنی اچانک کسی کو معلوم بھی نہیں ہوگا اچانک ہم وہاں آ سکتے ہیں جواب میں جو مجمع رجب طیب اردوغان کے کال پر آیا تھا اس نے کہا کہ ترک ملٹری ٹو گزہ یعنی ترک کے فوج آرمی گزہ کو ویجو تاکہ وہ فلسطین کے باشندوں کی حفاظت کر سکیں اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی تمام باشندگان کی حفاظت فرمائے ناظرین اکرام رجب طیب اردوغان نے جو اعلان کیا ہے ہو سکتا ہے اچانک وہ پہنچنے کی بات کہیں ہیں اس سے پہلے رجب طیب اردوغان پر بہت سارے لوگ کومنٹس کر رہے تھے آپ کو تو ہم بڑا حمت والا سمجھتے تھے لیکن آپ کی صرف بیان بازی سے صرف کام لے رہے ہیں آپ دیکھنا یہ ہے جو بات رجب طیب اردوغان نے کہی ہے وہ اس بات پر عمل کرتے ہیں یا نہیں کرتے آپ حضرات کو کیسا لگ رہا ہے کومنٹ کر کے ہمیں ضرور بتائیں ناظرین اکرام اس خبر کے تعلق سے آپ کیا رائے رکھتے ہیں اپنے رائے کا اظہار کومنٹ باکس میں ضرور کریں ناظرین اکرام ویڈیو کو لائک کر دیں اور خوب شیئر کریں چینل کو ہمارے سسکرائب کر دیں جزاکم اللہ والسلام علیکم ورحمت اللہ تعالی وبرکاتہ